ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یوگی حکومت بابری مچی سماعت ختم ہونے تک متعلقہ جج کو ریٹائر نہ کرے عدالت عثمہ کا بیان یا نہ یہ ترمیمی بل پر نوک چھونک ہوئے سینے کہا درائیے مت امیشہ نے کہا اگر در ذہن میں ہے تو کیا کرے ضعیف شخص کے قتل کے شبہ میں پولیس نے آخری رسوم کو رکوا دیا انسی آدمی موسم ہوا خوشکوار تیز ہوا تیز ہوا راندی کے ساتھ بادش انڈونیشیا کی جنوب مشرق نحسنے میں شدید زلزلہ شدت سات آشارتین ریکارڈ ایران نے کہا امریکہ پابند ہٹائے تو ہم بادشت کے لئے تیار ہیں قوم اسمبلی کے سپیکر وزیر داخلہ کا پندرہ جولئی کے شہدہ کو نظرانے عقیدت امریکہ اور اسٹریلیا میں پندرہ جولئی کی سالانہ یاد کے موقع پر تقریبات سہدے دگان کی صحافیوں اور ٹی وی چینل کے منتظم ان کے ساتھ ملاقات یا منخطے میں سب سے بڑی ماحولیات تباہی کے حوالے سے وارلی انقراب بیش تپے میں پندرہ جولائے دوہزار سولہ شہدہ کی آدم تقریب ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے میں انسار عزیز ندوی آج کی تازہ ترین خبریں لے کر آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوں ناظرین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کا پرائم ٹائم شائع ہو چکا ہے اس میں بہت ساری انوانات پر اور افسوسنا خبروں پر تفصیلات سے تفسرہ کیا گیا ہے پہلے تو اس میں یہ ہے کہ ایک اور مولانا کی داڑی نوچ کر رام شجی شری رام کا نارانہ لگانے پر زدوکوب کیا گیا ہے داڑی نوچ ہی گئی ہے ٹوپی نکال کر پھینک دیا گیا ہے اس پر تفسرہ کیا گیا ہے دوسرا ہے کہ بنگلیل کی مشہور کمپنی آئی ایمی کے بہران کے درمیان میں اس کے ڈائریکٹر منصور نے ایک اور ویڈیو جاری کر دی ہے اور ساتھی ایک سر پھرا بی جے پی ایم میں لے شادی کو لے کر کے جو ہے مسلمانوں کی تیئی ایک متنازع بیان دیا ہے اور بنگلہ دیش میں برسات کی وجہ سے روہنگیا مسلمانوں کے حالات بہت ہی خراب ہو چکے ہیں ان سارے چیزوں پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہیں اس پر تفسرہ کیا گیا ہے جائیں دیکھیں دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں بے قیف ناظرین پہلے خبر آج کی الہباد سے ہے بریلی کی بی جی پی رکنے اسمبلی راجش مشرہ کی بیٹی ساکشی مشرہ کے شوہر اجتیش کے ساتھ عدالتی کمرے میں مارپیٹ کی گئی ہے حالانکہ اس اس پی عطل شرما نے کہا ہے کہ کوٹ روں کے باہر مارپیٹ نہیں ہوئی بتا دیں کہ الہباد ہائی کوٹ میں آج اس معاملے کی سماعت ہوئی ہائی کوٹ نے ساکشی مشرہ اور اجتیش کی شادی کو درست قرار دیا ساتھ یوپی پولیس کوٹ دونوں کو سیکرورٹی فراہم کرنے کو کہا ہے الہباد ہائی کوٹ نے ساکشی مشرہ کے شوہر اجتیش کے ساتھ عدالتی کمرے میں مارپیٹ معاملے پر نوٹس لیا ہے ہائی کوٹ کے جیج نے ساکشی مشرہ کے شوہر اجتیش کو کوٹ روم میں بٹھا لیا ساتھ یادالت نے بی جی پی رکنے اسمبلے اور ساکشی کے والد راجش مشرہ کو جم کر پھٹکان لگائی ساکشی مشرہ اجتیش کمار کی وکیل نے کہا کہ ساکشی اجتیش کی سیکرورٹی کے لیے الہباد ہائی کوٹ نے پولیس کو ہدایت دی ہے ان کے وکیل کا کہنا ہے کہ صرف اجتیش کی پٹائی کی گئی تھی حالانکہ حملہ اور کون تھا اس کا پتہ نہیں چل پایا ہے لیکن یہ ثابت کرتا ہے کہ حقیقت میں ان کی جان کو خطرہ ہے اس کے لیے وہ سیکرورٹی کی مانگ کر رہے تھے بتا دیں کہ بریلی کی بطری جین پور سیٹ سے رکنے اسمبلی راجش مشرہ اور پپو بھرتول کی بیٹی ساکشی مشرہ نے دلیت نوجوان اجتیش کمار سے شادی کرنے کے بعد دو ویڈیو جاری کر کے اپنے شوہر کی سیکرورٹی کی گوھار لگائی تھی اس ویڈیو میں ساکشی نے اپنے والد سے جان کا خطرہ بتایا تھا اس نے اپنے باپ بھائی اور ان کے دوست سے اپنے اور اپنے شوہر کی جان کو خطرہ بتاتے ہوئے ہائی کوٹ میں عرضی داخل کی تھی ساتھی دو ویڈیو وائرل کر کے بریلی کی ایس پی سے بھی سیکرورٹی کی مدد مانگی گئی تھی بتا دیں کہ رکنے اسمبلی راجش کی بیٹی نے گوشتہ چار جولائی کو پرائگ راج کے ایک مندر میں اجتیش کمار کے ساتھ ہندو رسم و رواست کے ساتھ ہی شادی کر لی تھی اب خبر شملاز ہماچل پردیش کے سولن زلے میں ناہن ایکسپریس ویپر کمار ہٹی کے نزیق چار منزلہ ایک عمارت کی منحدم ہو جانے کے واقعے میں مرنے والوں کی تعداد آٹھ ہو گئی ہے جن میں فوج کے ساتھ نوجوان بھی شامل ہیں ریاست کے وزیرالہ جیرام تھاکن نے واقعے کی جوڈیشنل انکوائری کی ہدایت دی ہے زلیری ڈیپٹی کمیشنر کی سی چمل نے بتایا کہ راحت اور بچاؤ کا کاموں کے دوران جائے واقعے پر ملبے میں دبے فوج کے چھے اور نوجوانوں کی لاشیں آج اسوہ برامت کی گئی انہوں نے بتایا کہ ملبے میں دبے فوج کے دیگن نوجوانوں اور شہریوں کی تلاش چاری ہے اور ان تمام کی برامت کی ہونے ہی تک راحت اور بچاؤ کا کام چاری رہے گا خیال رہے کہ علاقے میں شدید بارش ہونے سے کمارہٹی کے نزیق واقعے ایک چار منزلہ عمارت کی بنیاد کی نیچے کی زمین دھس جانے کی وجہ سے محس کچھ سیکنڈ میں گشتائی دوار کی شام تقریباً چار بجے عمارت زمین دوس ہو گئی تھی اس عمارت میں سڑک سے ملحق منزل میں ڈھابا تھا جہاں نزیق کے ڈکشائی علاقے کے فوج کے تقریباً تیس جوان اور ان کے کمبے کے عراقین سمیت بیالیس لوگ موجود تھے فوج اور ان کے کمبے کے لوگ وہاں کھانا کھانے کے لئے رکے تھے ان میں سے یہ ایک جیسی اور راج کی شور بھی شامل تھے دیگر لوگوں میں ڈھابے کی مالکن ارچنا ڈھابا کا ملازم اور گراہک تھے اب خبر بحار اور آسام سے بحار اور آسام میں بارش اور سیلاب سے ہنگامہ برپا ہے بارش اور سیلاب سے قہر سے دونوں ریاستوں میں اب تک 26 لوگوں کی جان جا چکی ہے دونوں ریاستوں کی کئی اصلہ کے حالات بس سے بتر ہو چکے ہیں خبروں کی مطابق بحار میں سیلاب سے اب تک 19 لوگوں کی موت ہو چکی ہے آسام میں بھی کموبے سات لوگ سیلاب کی نظر ہو چکے ہیں سیلاب کی وجہ سے صرف اراریہ میں ہی نو لوگوں کی موت ہو چکی ہے جبکہ موتیہاری میں سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد دس پہنچ گئی یہ انڈی آری ایف کی ٹیمیں راحت اور بچاو کے کام میں لگاتار مصروف ہیں سیلاب کی وجہ سے ساٹھ ٹرینوں کو رد کر دیا گیا ہے بحار کی جن علاقوں میں سیلاب کا سب سے زیادہ اثر ہے ان میں اراریہ، کشنگنج، سپول، دربھنگا، شوہر، سیتامڑی، مشرقی، چمپارن، مدوبنی، زلہ شامل ہے بحار کے ڈیزاسٹر منیجمنٹ محکمے کے مطابق ندیہوں کے آبی ستہ بننے سے چمپارن، مدوبنی، شوہر، سیتامڑی، اراریہ، کشنگنج میں معاملات زندگی بری طرح متاثر ہو گئے ہیں آسام میں تئینتیس میں سے پچیس ازلامی سیلاب کے وجہ سے تقریباً پندرہ لاگ لوگ بری طرح متاثر ہو چکے ہیں اب خبر نئی دہلی سے آج آسام شہرت معاملے کی سماح چیف جسٹس رنجن گوگوئی اور جسٹس دیپک گپتہ کی دورکنی بنچ کے سامنے شروع ہوئی جمیت علماء ہند اور آمسو کی طرف سے سینر ایڈوکیٹ کپل سبل اور سینر ایڈوکیٹ سلمان قرشید اور آنڈیکارڈ وکیل فوزیل آیو بھی پیش ہوئے قابلی ذکرے کے جو دو ریٹ پٹیشن عدالت میں داخل کی گئی ان میں سے ایک جمیت علماء ہند اور دوسرے آمسو کی طرف سے داخل کی گئی ہے آج انہیں دونوں پٹیشن پر بحث کے دوران کپل سبل اور سلمان قرشید نے اپنے دلائل پیش کی جس کو ججو نے سننے کے بعد بھارت سرکار اور آسام سرکار کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ کیوں نہ جمیت علماء ہند جو کچھ کہہ رہی ہے اس کو تسکیم کر لیا جائے اس کے ساتھیوں نے اس نوٹس کا جواب دینے کے لیے چار ہفتے کا وقت دیا ہے یہ ان آرسی کے سلسلے میں جو گیزی سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے پیش کیا گیا تھا اس پر جمیت علماء ہند اور آمسو نے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن داخل کی تھی اس کے تین نقاط پر اعتراض جتاتے ہوئے کہا تھا کہ یہ قانونیں اور غیر آئینی ہے اس کی تفصیل کچھ یوں ہے یہ ان آرسی کا فائنل لسٹ آنے کے بعد جن لوگوں کا نام یہ ان آرسی میں نہیں آیا ہے اس کے لئے قانون ہے کہ ساتھ دن کے اندر یہ ان آرسی آپس سے وہ لوگ تصدیق شدہ کاپی کے لیے فوراں ٹریبونل میں داخل کریں لیکن اس دستور میں یہ وضعت نہیں ہے کہ وہ ساتھ دن کب سے شمار ہوگا مثلا ان ان آرسی کے اعلان کے بعد شمار ہوگا یا تصدیق شدہ کاپی ملنے کے بعد ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر ساتھ دن کے اندر متاثرہ تصدیق شدہ کاپی حاصل نہیں کر سکا اور اپیل داخل نہیں کر سکا تو اپیل داخل کرنے کا اختیار ختم ہو جائے گا اس لئے جمعہ علمہ ہند کا یہ مطالبہ ہے کہ ساتھ دن تصدیق شدہ کاپی ملنے کے بعد شمار کیا جائے تاکہ متاثر اپنے اپیل داخل کر سکے اور اس قانون کا فائدہ اٹھا سکے جو اس کو قانون نے دیا ہے اختیار ہے کہ بغیر سنوائی کے ڈی ایم کے ذریعے پیش کے یہ ریکارڈ کے مطابق اپیل خارج کر دے جمعہ علمہ ہند کا یہ مطالبہ ہے اور قانون بھی یہ کہتا ہے کہ اپیل کرندا کو اپنی بات اور ثبوت رکھنے کا پورا پورا موقع ملنا چاہیے اگر اس کو پورا موقع نہیں دیا گیا اور اپیل بغیر سنوائی کے خارج کر دی گئی تو یہ غیر آئینے قدم ہوگا اب خبر پرتابگڑ سے اتر پردیش کی زلہ پرتابگڑ کے جیٹوارہ علاقے میں پیر کو وشوہ ہندو پریشت کے لیڈر و وکیل ووم مشرا کا نامالوں بدماشوں نے گولی مار کر قتل کر دیا پوریس کی مطابق ایک واقعہ اس وقت پیش آیا جب ووم مشرا اپنے ایک دیگر ساتھی کے ساتھ اپنے گاؤں سونپور سے عدالت جا رہے تھے کہ راستے میں موٹر سائنکل سوار نامالوں بدماشوں نے قریب پہنچ کر ان پر فائرنگ کر دی جس کی وجہ سے ان کے موت ہو گئے ووم مشرا وی ایچ پی کے تحصیل صدر تھے پولیس کے مطابق ووم مشرا پر فائرنگ کے بعد ان کے ساتھ ان کی موٹر سائنکل موجود شخص فرار ہے پولیس پورے معاملے کی چھان بین کر رہی ہے اب خبر حیدر آباز اندر پردیش کی زلہ کرنول کے سی بلاغل گاؤں کے نواح میں واقعے یہ پی موڈر ریسیڈنشل اسکول میں خوفناک ماحول پایا گیا ہے کیونکہ اسکول میں بھوت ہونے کی افواد جنگل کے آگ کی طرح پھل گئی جس کے نتیجے میں طالبات ہاشٹل چھوڑ کر اپنے گھروں کو واپس ہو رہی ہیں بھوت کی خبر ہفتے کو پھیلنا شروعی ہے اور دیکھتی دیکھتے ہیں اندروں 24 گھنٹے کئی پریشان لڑکیوں نے ایک کے بعد دیگرے ہاشٹل چھوڑ دیا ان طالبات نے اپنے والدین کو طلب کرتے وقت سے درخواست کی کہ ان کو گھر واپس لے جائے جائے اس ہائے اسکول میں 75 طالبات ہیں ہاشٹل کی عمارت پہاڑی علاقے میں ہے جمعہ کو گیارین جماعت کی طالبات نے نیس شب کو ڈراؤنی اور رونی کے آوازیں سنی ہفتے کی صبح اس نے اپنے والدین کو طلب کیا ان کے ساتھ اپنے گاؤں واپس چلی گئی اس طالبات نے اپنے سہلیوں سے اس واقعے کا تذکرہ کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ قبر ہاشٹل میں رہنے والی تمام طالبات تک پہنچ گئی جس کے ساتھ ہی کئی طالبات نے اپنے بیک پیک کر لیے اور ہاشٹل کو چھوڑ دیا اب خبر نئی دہلی سے سپریم کورٹ نے اسمدری کیس میں خصوہ آسارام کو زمانت دینے سے منع کر دیا ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ مقدمے کو پہلے مکمل کرنے کی ضرورت ہے عدالت نے گجرات کے ٹرائل کورٹ سے معاملے کی سماعت مکمل کرنے کے لئے کہا ہے اور دلب ہے کہ اتر پردیش کے شاہ جہانپور کی طالبات سے اسمدری کیس کے معاملے میں آسارام کو جھوٹپور عدالت نے خصوروار قرار دیا تھا اس کے بعد سے آسارام کو جھوٹپور کی سینٹرل جیل میں رکھا گیا ہے اب خبر کلکتہ سے شاردہ چٹفن گھوٹالے میں سی بی آئی کی گریفتاری سے بچنے کے لئے سابق کلکتہ پولیس کمیشنر راجب کمار کی عرضی پر کلکتہ ہائی کورٹ کی ایک رکنی بنچ سترہ جولائی کو سماعت کرے گی اس درمیان عدالت نے راجب کمار کی گریفتاری پر 22 جولائی تک روک بڑا دی ہے راجب کمار نے کلکتہ ہائی کورٹ میں عرضی دیتے ہوئی سی بی آئی کی ذریعی گریفتار کرنے کی کوششوں پر روک لگانے کا مطالبہ کیا تھا اس سے قبل کلکتہ کی نیچلے عدالت نے راجب کمار کی پیشتری زمانت کی عرضی کو خارج کرتے ہوئے کلکتہ ہائی کورٹ سے رجوع کرنے یا پھر ٹرائل عدالت سے رجوع کرنے کی ہدایت دی تھی اب خبر الہباد سے بابری مسجد منادم کرنے کی سازش معاملے میں سپریم کورٹ نے اتر پردیش کی یوگی حکومت سے سوال کیا ہے کہ سی بی آئی جج یس کے یادو کی مددکار کس طرح بڑھائی جا سکتی ہے اتر پردیش حکومت کو جمعہ تک بتانا ہے کہ اس سلسلے میں قانون نظام کیا ہے سپریم کورٹ نے یوگی حکومت سے یہ بھی کہا ہے کہ سی بی آئی جج یس کے یادو جب تک فیصلہ نہیں دیتے تب تک انہیں سبکدوش نہ کیا جائے اور اس کے لئے کیا راستہ اپنایا جا سکتا ہے واضح ہے کہ سی بی آئی جج یس کے یادو نے سپریم کورٹ کا خطل کر معاملے کی سماعت مکمل کرنے کے لئے چھے مہنے کا مزید وقت طلب کیا ہے اس قطب پر غور کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ سی بی آئی جج یس کے یادو معاملے کی سماعت پوری کر فیصلہ سنائے سپریم کورٹ آپ جمع کے روز اس معاملے کی سماعت کرے گا دراصل سی بی آئی جج یس کے یادو تیس ستمبر کو سبکدوش ہو رہے ہیں اسی کے پیش نظر عدالت نے کہا کہ ہم شک ون فورٹی ٹو کے تحت حکم جاری کریں گے کہ انہیں تیس ستمبر کو سبکدوش نہ کیا جائے اب قبر نئی دیلی سے حکومت نے دہشتگردی کو جڑ سے ختم کرنے کے حد کا اعلان کرتے ہوئے لوگ سبا میں پیر کو بتایا کہ دہشتگردانہ سرگردیوں کے مجرم کو بخشا نہیں جائے گا بھلے ہی وہ کسی بھی ذات مذہب فرقہ یا قطے کا کیوں نہ ہو حکومت نے پاکستان جیسے ملک کے باز نہ آنے پر سرجیکل شٹریک اور بالاکورٹ کی طرح فضائے حملوں کے راستے بھی اپنانے کے عہد کا یادہ کیا وزیر داخلہ مشاہ نے قومی جانچ ایجنسی ترمیم بل 2019 پر بحث میں مداخلت کرتے ہوئے متعلقہ بل کے قانون بننے کے بعد قانون کے غلط استعمال سے متعلق ارکان کے خشات کو عبص قرار دیتے ہوئے آئیوان کو یقین دلایا کہ مجووزہ قانون کا غلط استعمال ان کے حکومت قطی نہیں ہونے دیکھی دریاستنا یہ نئی ترمیم بل پر بحث کے دوران وزیر داخلہ مشاہ اور مجلس اتحاد مسلمین کے صدر رکنے پارلیمنٹ اسودین ویسی کے درمیان نوک جھونک دیکھنے کو ملی حالانکہ ووٹنگ کے بعد پھر کوئی بل لوگ سبا میں پاس ہو گیا اس سے پہلی ویسی نے کہا کہ آپ وزیر داخلہ ہیں تو ڈرائیے مت اس پر ہمیشہ نے کہا کہ وہ ڈرار نہیں رہے ہیں لیکن اگر ڈر ذہن میں ہے تو کیا کیا جا سکتا ہے اب خبر تلنگانہ سے ضعیف شخص کے قتل کی شبے میں پولیس نے آخری رسومات کو رکوا دیا اور لاش کو پوش ماتم کے لئے اسپتار منتقل کر دیا یہ واقعہ تلنگانہ کی زلہ سنگا رڈی کے پوچھ آرم میں پیش آیا ہے تفصیلات کی مطابق اسی دیا سے تعلقنے والے دودھ کے کاروبار اشوک کمار کی موت گھر میں پاؤں پسننے سے لگی چوٹ کی وجہ سے ہوئی ان کے آخری رسومات انجام دینے کے لئے ان کے ارکانے خاندان لاش کو شمشان گھاٹ لے گئے لیکن اسی دوران پولیس وہاں پہنچ گئی جس نے آخری رسومات کو رکوا دیا اور لاش کو پوش ماتم کے لئے پٹن شروع کی سرکار اسپتار منتقل کر دیا کیونکہ پولیس کو ون ہنڈرڈ نمبر پر فون کرتے ہوئے ایک نامانو شخص نے اطلاع دی تھی کہ اشوک کے موت پاؤں پسننے سے لگی چوٹ سے نہیں ہوئی بلکہ ان کا قتل کیا گیا تھا قبر نئی دہلی سے پچھلے کئی دنوں سے شدید گرمی کا سامنا کر رہے قوم راجدانی دہلی اور اس کے اطراف کے علاقوں میں پیر کی شام کو موسم خوشگوار ہو گیا تیز ہوار آندھی کے ساتھ ساتھ بارج سے درجہ حرارت میں گراور درج کی گئی پیر کی صبح سے ہی دہلی اور انسیار کی کئی علاقوں میں ہلکے بادل چھائے ہوئے تھے ایسے میں محکمی موسمیات کا اندازادہ کہ درجہ حرارت میں گراور درج کی جا سکتی ہے دہلی انسیار میں موسم کا مزاج بدلنے سے لوگوں کو کافی راحت ملی ہے پیر کی شام آندھی آنے کے بعد دہلی انسیار کی کئی علاقوں میں اندھیرہ چھا گیا اور دھول سے آسمان پیلا ہو گیا لوگوں کو دن میں اپنے گاڑیوں کی ہیڈ لائنز جلانے پر مجبور ہونا پڑا اب خبر جکارتہ سے انڈونیشیا کی جنوبی مشرطی موکو جزائر میں شدید زلزلہ ریکارڈ کیا گیا ہے ریکٹر سے اسکیل پر زلزلی کی شدت 7.83 ریکارڈ کی گئی امریکی جیالوجیکل سروے کے مطابق زلزلی نے مالوں کو جزائر کے بڑے شہر تیرانٹے کو ہلا کر رکھ دیا ہے جسے تیرانٹے اور قربو جوار میں شدید قوف و حراس پھیل گیا زلزلی کے بعد کوئی سنامی وارننگ جاری نہیں کی گئی تیرانٹے میں زمنی جھٹکوں کا سلسلہ اب بھی جاری ہے اب خبر ایران سے ایران نے کہا ہے کہ اگر امریکہ اس پر آئید پابندیوں کو ہٹاتا ہے تو وہ باتچت کے لئے پوری طرح تیار ہے قبر رسا ایجنسی مہر کے مطابق ایران کے صدر حسن روحانی نے اتوار کے روز کہا کہ ہم ہمیشہ سے باتچت کے لئے تیار ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں دھمکانہ بند کریں اور سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پابندیاں ہٹائیں ہم باتچت کے لئے تیار ہیں اس سے قبل جرمنی فرانس اور برطانیہ نے بین الاقوامی جوہری معاہدے کے تحت مشتری کا کاروائی منصوبہ جے سی پی آر کے تمام ارکان کی میٹنگ بلانے کا اعلان کیا ہے انہوں ممالک کی مطابق ایران پر امریکہ کی مسلسل پابندیاں لگانے اور ایران کی اس معاہدے سے التضامات کو توننی کی وجہ سے اس پر خطرہ من لا رہا ہے روحانی نے کہا کہ ایران نے اپنی سٹریٹیجک تحمل کی پالیسی کو تبدیل کر کے جوابی کاروائی کی پالیسی اپنا لی ہے گوشتہ ہفتے ایران نے بین الاقوامی جوہری معاہدے کی تحت یورینیم افزودگی کی تیشدہ حد سے تجاوز کر لیا ہے ایران نے تین آشارہ سنسٹھ فیصد کی مقرر حد سے تجاوز کر کے اپنا یورینیم اضافہ چار آشارہ پانچ فیصد تک کر لیا ہے اب خبر ترکی سے آٹھ ترکی کی دال حکومت انقرہ میں پندرہ جولئی شہدہ جمہوریت اور شہدہ پولیس میں یادگاری تقریب منعقید ہوئی خارشی اکہ قبرستان میں انقید ہونے والی تقریب میں ترکی کے قومی اسمبلی کی سپیکر مصطفی شنطوپ اور وزیر داخلہ سلیمان سوہلو نے شرکت کی قرآن کریم کی تلاوت کے بعد قومی اسمبلی کی سپیکر مصطفی تنشوپ اور وزیر داخلہ سلیمان سوہلو نے تمام شہدہ کی قبر پر حاضری دیا اور ان کے قبروں پر پھول رکھی اس یادگاری پروگرام کے بعد صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے قومی اسمبلی کی سپیکر مصطفی شنطوپ نے پندرہ جلے کو ترکی کی تاریخ کا سہترین باپ قرار دیا انہوں نے اس روز غداروں کی جانب سے کی جانے والی کاروائی اور غداروں کی اس کاروائی کے خلاف ترق قوم کے اٹھ کھڑا ہونے کے واقعات کو ہمیں کبھی بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ اس روز ہم لوگوں نے ان غداروں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوئے تھے یہ دکھا دیا کہ وطن اور قوم کے خلاف کسی بھی کاروائی پر خاموش اختیار نہیں کی جا سکتی ہے اور دنیا پر یہ بات ثابت کر دیا کہ ہم ہائندہ بھی اس قسم کے کاروائیوں پر خاموش اختیار نہیں کریں گے اب خبر شکاگو سے شکاگو میں ترکی کے قنصر قانمی منقیدہ اس پروگرام میں پندرہ جلائے ملی ارادے کا اروج کی عنوان سے آناتولیا قبر رسائی ایجنسی کی ریپورٹوں کے اتاری بھی تصاویر کی نمائش کی گئے پروگرام میں ترک امریکہ کمیونٹیوں کے ساتھ ساتھ باز غیر ملکی میشنز کے سربراہان اور کسی تعداد میں امریکی باشندوں نے بھی دلچسپی کا مظاہرہ کیا سب سے پہلے حملی کی رات کے مناظر پر مبنی فلم کی نمائش کی گئی اور بعد ازاں شکاگو میں ترکی کے کونسل جنرل امید آجار نے مہمانوں کو حملی کی رات سے واقعہ سے اور فیتو کے امریکہ کے لیے کیسا خطرہ ہونے کے بارے میں آگاہ کیا آسٹریلیا کے شہر ملبورن کی مساجد میں بھی پندرہ جولے کی شہدہ کے لیے یادگاری پروگرام کا انعقاد کیا گیا اب خبر یمن یمن میں حکومت نے ایک بار پھر بحر حمر میں تیل کی زخیم رساو کے حوالے سے خبردار کیا ہے اس کی وجہ خوسیوں کا ایک تیل بردار جہاز کی مرمت کے کام میں رکاوٹیں ڈالنا ہے جہاز میں دس لاکھ بیرل سے زیادہ خامتے لدہ ہوا ہے یمنی کابینا کی پریزیڈنسی کی جانب سے ٹوٹر پر ایک معلوماتی ویڈیو پوشٹ کی گئی ہے ویڈیو میں باور کرائے گیا ہے کہ مسکر آفت کی جنم لینے پر سمندری زندگی اور ساحل کی کنارے وقت ممالک کو ایک بڑے خطرے کا سامنا ہوگا علاوہ عزیز یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یمنی حکومت کئی بار اقوامتحدہ سے مخاطب ہو کر مطالبہ کر چکی ہے کہ حوسی ملیشہ پر دباؤ ڈالا جائے جائے تاکہ راس عیسیٰ کی بدرگاہ پر موجود سافر آئیل ٹینکر کا معاینہ اور اس کی مرمت ممکن طور پر بنائی جا سکے ویڈیو کے مطابق مسکر آفت بردہ جہاز کا وزن چار آشارہ دس لاکھ ٹن ہے اس کے اندر دس لاکھ بیرل سے زیادہ خامتل موجود ہے اور چار سال سے زیادہ عرصے سے اس کی دیکھ بال اور مرمت نہیں ہوئی ہے اسی طرح یہ باور کرائے گا ہے کہ تیل کے راسعوں نے مسکرہ ٹینکر کو گلانا شروع کر دیا ہے اس کے نتیجے میں ممکنہ طور پر جلم لینے والی تباہی انیس سو نو آسی میں امریکہ میں ایکسان ویلڈیس نام آئیل ٹینکر کے راسعوں کی تباہی سے چار گناہ زیادہ ہو جائے گی اب خبر انقرہ سے انقرہ میں پندرہ جولائی دوہزار سولہ میں حکومت کا تختہ الٹنے کی ناکام کوشش کرنے والوں کے خلاف داستان تحریر کرنے والے مقامات میں سے ایک بیش تپے صدارتی محل بھی ہے اس داستان کی تحریر کرنے کے تیسے سار کے موقع پر صدارتی کلیے میں بھی شہدہ کی یاد میں تخریب کا احتمام کیا گیا صدر رجب تہردگان نے اس صدارتی کلیے کے سامنے ان کے منتظر شہدہ کے عزیزوں اقارب اور غازیوں سے بات چیت کی اور پھر سب شہدہ کی آدگار کی جانب چل دیئے شہدہ کی آدگار پر پھروں کی چادت چڑھانے کے بعد دعا کی گئی بعد میں صدر دگان ان کے ساتھیوں نے شہدہ کے لئے دعائیں بھی کی صدر دگان ان کے ساتھیوں نے بعد میں پیشتہ میں ملت مسجد میں قطم قرآن کریم کے محفل میں شرکت کی صدر دگان یہاں پر شہدہ کے لئے قرآن قانی کی جبکہ محکم مذہبی عمر کے سربراہ آلی احاش بوسنیا حرزگوینہ کے عوامی مجلس کی سپیکر باقر میں عزت بیکویچ نائب صدر فواد اکتہ وغیرہ نے یہاں پر شرکت کی تھی ملوز رہے کہ پندرہ جولائے دوہزار سولہ کو رجب طیب دگان کی حکومت کے خلاف فوجی بغاوت کی کوشش کی گئی تھی جس کو وہاں کے مقامی لوگوں نے جو ہے ختم کر دیا تھا اور باقیدہ بہت سارے شہدہ اپنے جان دے کر کے جو ہے صدر دگان کی حکومت کو بچانی کی کوشش کی تھی اسی اسی کی وجہ سے یہ دن اب یادگار منایا جا رہا ہے اور شہدہ کو جو ہے اسالے سواب کیا جا رہا ہے ناظرین یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں انگلی تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ہماری پوری ٹیم کو یہاں پر اجازت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ